اسلام علیکم ناظرین تمام دیکھنے والوں کو میرا بہت بہت سلام اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے تمام بلاؤں سے منصیبتوں سے محفوظ رکھے آج ہم بنا رہے ہیں ماربل کیک تو یہ دیکھیں ایک کپ بھرکے یہ بڑا کپ ہے اور اس سے یہ آدھا کپ ہے تو ہم یہ 1.5 کپ میدہ بلکل برابر کر کے ڈال رہے ہیں ڈیڑ کپ میدہ ڈالے گا اس میں اور یہ چار انڈے ہیں یعنی تین یہ ہیں اور ایک یہ ہے چار انڈے اور یہ بیکنگ پودر ہے اور یہ اس میں جائے گا ڈیڑ چائے کا چمچہ آدھا چائے کا چمچہ ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا یہ تین چمچے ہم ڈالیں گے کوکو پودر چائے کے تین چمچے اور یہ آدھا کپ اور یہ ہم نے چھوٹا والا پونا کپ جو ہے نا بھوٹ کا لینا ہے اور یہ ایک کپ گھی ہے ہے آپ کی مرضی ہے گھیل لے لیں تیل لے لیں اور یا مکھن لیں یہ اس باول میں ڈالنا اور یہ ایک کپ پی سی وی چینی ہے یہ بھی ہم اسی گھی میں ڈالیں گے ناظرین یہ جو آدھا چمچہ ہم نے چائے کا بیکنگ چوڑا لیا تھا اور ڈیڑ چمچہ ہم نے بیکنگ پودر لیا تھا تو یہ ہم میدے میں ملا گئے اور یہ جو پی سی وی چینی ہے آپ چاہے تو آئسنگ شگر بھی ڈال سکتے ہیں گھی میں یا مکھن میں تو میں نے یہ چینی گھر کی ہی چینی پیس کے اس میں ملائی ہے تو اب اس کو میں اچھے سے پھینٹوں گی اور یہ جو دودھ ہے اس کے اندر میں یہ یہ جو دودھ ہے اس کے اندر میں ملاؤں گی یہ کوکو پودر اور میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دکھاتی ہوں اس کو آپ اچھے سے تو پھینٹنا ہے بلکل جو ہے یہ کریمی ہو جائے سفیدی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ انڈے کی زردیاں جو ہیں میں نے اڑک کرنی ہے پہلے ہم اس کو پھینٹیں گے انڈے کی سفیدی کو ہاں 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 ہم نے اتنا پھینٹنا ہے یہ بلکل سوم کی سکل اسیار کرنے سکلیں گے یہ انڈے کی زردی اور اس کو بھی اچھی طریقے سے پھینٹ لیں گے دیکھیں ناظرین یہ ہم انڈے پھینٹ چکے ہیں پہلے ہم نے انڈے کی سفیدی پھینٹی اس کے بعد ہم نے انڈے کی چاروں زردیاں اس میں ڈال کے اس کو پھینٹ لیا اور دیکھیں بلکل جھاگ کی طرح اوڑ لیا اور ادھر ہم نے یہ شوگر پی سی وی شوگر اور گھی کو بلکل کریمی بنا لیا ہے اور اب یہ جو دودھ ہے یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں کوکو پورڈر میں اور اس کو ہم اچھی طریقے سے پھینٹتے ہیں اچھے طریقے سے ملانا ہے تاکہ اس میں ذرا سی بھی گھٹلی نہیں پڑے ورنہ ہمارا کیک خراب ہو جائے گا اور ایک چیز اور ہم نے یہ جو میدہ ہے اس میں چھٹکی بھر نمک بھی ڈالنا ہے ہمیں کو تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پھینٹنا ہے بس گھٹلی نہیں پڑھنی چاہیے اس میں یہ ناظرین بلکل ذرا سا نمک ہے یہ تو یہ میں اس میں میدے میں ڈال رہی ہوں اور اب ہم یہ میدہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جو گھی اور شوگر ہم نے میکس کر کے رکھی ہوئے کریمی بنا کے اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو میکس کریں گے دیکھیں ناظرین ابھی ہم یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ملائیں گے اس کو اچھے طریقے سے ملانا ہے بلکل بھی گھٹلی نہیں بننی چاہیے اور یہ دیکھیں میں کانٹے سے ملا رہی ہوں اس سے اچھے طریقے سے میکس ہو جاتا ہے ناظرین یہ ایسنس ہے وینیلا کا اور یہ بھی ہم نے تھوڑا سا ڈالنا ہے بلکل دو قطرے اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں یہ تھوڑا تھوڑا بلکل سارے ہی ڈالنا ہے ہم نے آدھا ڈالنے سارا ڈالنے سے جوہنا ہو جائے گا اور آپ اس کو جوہنا اس طریقے سے ملائیں دائرے کی شکل میں ملائیں اور پھر اس طریقے سے یہ بلکل اچھے طریقے سے میکس ہو جائے اور اس کے جھاک ختم نہیں ہونے چاہیے ہم نے یہ بھگونا رکھ دیا ہے اور جب یہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر اپنا کیک کا وہ سانچا جوہے رکھ دیں گے اس میں بیٹر ڈال کے تو ناظرین ہم یہ جوہے کوکو پاڑر یہ ہم اس میں ملا رہے ہیں آدھا بیٹر ہم نے اس میں لے لیا ہے اور آدھے کے اندر ہم یہ میرس کر رہا ہوں soient موسیق سکھے موسیق سکھے موسیق سکھے یہ ہے جو ہم نے جب ڈالیں گے تو آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ہم نے اس کو کرنا ہے اور اس کے انتر ہم تھوڑا سا میدہ شڑک رہے ہے تاکہ ہمارا کےک اس میں چکے نہیں دیکھ رہے ناظرین پہلے ہم یہ ڈالیں گے پھر یہ ڈالیں گے چوکلیٹ والا اب ہم یہ تمام مکشہ اس میں ڈال چکے ہیں اور اس کو تھوڑا سا یہ ڈیزائن بنا رہا ہے ہوتا بھی ہوتا بھائی ہوتا ہوتا بہتا 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 بہتاốt یہ ہلکا پھلکا سا ہم نے تھوڑا بیزائن بنانے کی کوشش کی ہے تو اب ہم اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں تقریباً پینتیس منٹ کے لیے بھگونے میں اور پچیس منٹ کے بعد ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے کہ یہ تیار ہوا ہے کی نہیں ہوا ناظرین ہم نے یہ بھگونے کے اندر بیک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ہمارا کےک تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو باہر نکال رہے ہیں اس میں سے ناظرین یہ دیکھیں ہمارا ماربل کیک تیار ہو چکا ہے اب تھوڑا تھنڈا ہونے پہ میں اس کو ٹرے میں نکالوں گی اور پھر اس کے پیس کاٹ کر دکھاؤں گی ناظرین یہ ہمارا ماربل کیک تیار ہو چکا ہے اور میں اب آپ کو اس کو کاٹ کر دکھاتی ہوں یہ ہمارا کےک بن چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنا نارم ہے تو ناظرین یہ ہمارا ماربل کیک تیار ہو چکا ہے اور میں نے کھا کر بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی میری یعنی ماربل کیک کی ریسیپی پسند آئی گی اور آپ میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیک کی ریسیپی کیسی لگی اور میرا یہ ماربل کیک آپ کو پسند آیا یا نہیں اور کیا کہتے ہیں آخر میں میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ نماز کی پابندی کریں کوئی نماز چھوڑے نہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں فلمیں بھی اگر دیکھنے بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی پسند دیتا کوئی پرگرام ہوتا ہے یا آپس میں دوستوں میں یا رشتے دار آتے ہیں گپ شپ لگانے میں ہم گھنٹوں نکال دیتے ہیں لیکن آزان ہو جاتی ہے ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا اور اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ نماز بلکل بھی نہیں نکلنی چاہیے دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیں پہلے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کو پورا کریں ٹائم سے نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ برائیوں سے بچیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ